متحدہ محاذ بنا تھا یہاں جس میں یہ علماء حضرات بھی شامل تھے یہ نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے متحد تھے اس تاریخ میں اور قیفیت یہ تھی کہ انہی دنوں رمضان المبارک کے دن تھے یہاں ہمارے قریب قدر زہور الہی مرہوم کی کوٹھی میں ان کی افتاری کی دعوت تھی اس میں مولانا نورانی اور مولانا مفتی معمود مرہوم وہ بھی موجود تھے یاد رکھئے کہ یہ دونوں میں جو اختلاف تھا یہ شیعہ سنی کا نہیں تھا دونوں سنی تھے پھر ان میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث ہو اور ایک اہل فقہ ہو دونوں اہل فقہ تھے پھر یہ بھی نہیں تھا کہ ایک ان میں سے ہنفی فقہ کو مانتا ہو دوسرا شاہی کو مانتا ہو دونوں ہنفی فقہ کو مانتے تھے ہنفی فقہ کے ماننے والے سنی دو علما یہ بیٹھے ہوئے تھے افتار کی میز پہ تو کٹھے تھے اتنے میں ازان ہوئی مغرب کی نماز کی مفتی صاحب اپنے ٹولے کو لے کے ایک طرف ہو گئے نورانی صاحب اپنی جماعت کو لے کے ایک طرف ہو گئے اسی لون میں ان دونوں نے دو نمازیں پڑھی مملکت کے لیے قوم اللہ ہمیشہ بنتا ہے ایک قانون ہوتا ہے نا ساری مملکت کے لیے قانون اگر دو ہو جائیں تو ایک مملکت وہ رہتی نہیں ہے اگر یہاں قانون ہے کہ بائیں طرف کو چلو تو سارے ملک کے لیے یہ ایک قانون ہے اگر یہاں دو قانون ہو جائیں کہ بائیں طرف کو چلو بھی قانون ہے اور دائیں کو چلو بھی قانون ہے تو پھر دیکھئے چڑاؤں پہ کیا ہوتا ہے مملکت کی بنیادی شرط یہ ہے مملکت کے مملکت ہونے کے لیے کہ اس میں پبلک لا کا ذابطہ ایک ہوتا ہے یہاں نمازیں دو الگ الگ پڑھی گئیں پھر کھانے کی میز پہ پھر کٹے ہوگا اور اتنا ہی نہیں صدر مملکت جنلل زیادہ نے ایک دفعہ مولانا نورانی صاحب سے کہا کہ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ معاف فرمائیے آپ سے کسی نے یہ غلط بیان کیا ہے ہر امام تو ایک طرف ہم تو امام کاغا کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے عزیزہ نے من پتہ نہیں لوگوں کو کہ اسلام کیا ہے ان کے آپس میں اختلاف کیا ہے کہاں تک وہ گئے ہوئے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جب اسلام کا نام لے لیتے ہیں تو یہ متفق ہے متحد ہے یہ قیفیت ہے میں نماز کی بات کر رہا ہوں جو بنیادی شرط ہے غلمان کی